سیاسی مدائب تین ہیں اور چار ہیں شاید امامیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی امامت کا مطلب ہے مسلمانوں کی خلافت لیڈرشپ وہی امام کا مطلب یہی ہے خاجی کہتے ہیں یہاں مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اپنا امام جو ہے لیکٹ کرے اور اہل سنت کہتے ہیں اکثر یہ وہ قریش میں ہوگی اب قریش میں ہوگی تو قریش کے اس میں امامیہ سے کوئی اتنا اخلاف نہیں علی جو ہیں افضل القریش ہے اس میں کیا شک ہے یہ اکثر شیعوں کا اکثر اہل سنیوں کا قریش ایسے سنی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مطعین تھی جیسے اشاء والی اللہ یہاں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ عدرت ابو بکر جو ہے وسیع رسول تھے اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم نے کوئی وسیعت نہیں کی تھی امامت کے بارے اور امامت مسلمانوں میں اہلِ تقوی اور اہلِ علم تقوی اور علم کی بنیاد تقوی تین چیزیں تقوی عدرت ان اور صلاحی ہیں اور اکثر ہے یعنی اگر اہلِ بیعت میں سے کوئی اس کا متصف ہو تو ظاہر ہے ان کو زیادہ حق ہے دوسروں سے لیکن نہ ہو تو صرف مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ وہ رسول اکرم کی نسل سے آپ کو امامت کے نکھ بناتی ہے اور جو امام خمیننگ کا انقلاب تو اس میں شیعت کے اندر ایک ان کا انہوں نے جو اصلاح کی کوشش کی وہ یہ کی کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اب امام امام تو چلے گئے یعنی ان کا انتظار کرنے کے بجائے جو ہے جو آپ کے فقی ہیں ان کے پیچھے چلیں اور اس لحاظ سے اب سنیوں اور شیعوں میں کیا فرق ہے وہ کہا کہ امامت کے امقائل ہیں فقی فقی کا مطلب علمی ہے علم و تقوی اور صلاحیت اب ان کی مطلب فقہ جعفری ہے آپ ہم یہ تو نہیں کریں گے ہم یہ پاکستان میں یا یہ نہیں اگر افغانستان میں انقلاب آیا تو فطرت نہیں کہا یہ نہیں اگر اران میں انقلاب آیا تو اب کس طرح آپ ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اران فقی کا پہ چلیں گے شافی کا پہ چلیں گے بارت کہنے کے مقصد یہ ہے